میں ہوں حیدر وحید میں ہوں مویز جیفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 موسیقی اجنڈا 360 اس شو کے پہلی سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے وسیم اکرم پلاس کے حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے نہیں اور وسیم اکرم صاحب کے حوالے سے بھی نہیں ان سے بہتر ایک شخصیت جو کہ عمران خان صاحب کو ملی تھی اور اب بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پہ براجمان ہے اگر اس صوبے کو پاپیلیشن کے لحاظ سے دنیا بھر میں دیکھا جائے تو دنیا کا تیرہاں سب سے بڑا ملک ہوتا صوبہ پنجاب اس کی سربراہی کے لیے اس کی چیف ایکزیکیوٹیف شپ کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے میرٹ کی دنیا کے اندر سب سے بہترین جو کیپٹن سمجھے وہ عثمان بزدار یعنی کہ ان کی نظر میں وسیم اکرم پلس تھے ابھی تک براجمان ہے ابھی تک بس عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو براجمان اور مسلط کے ایک ہی معنی ہوتا ہے ابھی تک عمران خان صاحب ان کو صحیح سمجھتے ہیں ان کے کام کے لیے عمران خان صاحب کے جو اتحادی ہیں جن کے اتحاد کے لیے پاؤنڈ آف فلیش سپیکرشپ آف پنجاب دینی پڑی تھی ان کے سپوکس پرسن کامل علی آغا صاحب اب عثمان بزدار کے حوالے سے اور اس پروونس کے اندر اس حکومت کے کردار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں پلکہ اس کے جواب سے پہلے عمران خان صاحب نے اس کا سیٹ اپ کس طرح دیا تھا آپ کو یاد دلانے چاہیں گے کہ وہ سردار جن کے اپنے گاؤں کے اندر بجلی نہیں تھی وہ کس طرح اتنے بہترین سردار تھے خان صاحب کے لیے اور وہ یہ وسیم اکرم والی ریفرنز جو تنز میں لوگ کہا کرتے ہیں ہم تنز میں نہیں کہتے ہم بالکل سنجید کی صاحب کو ان کو وسیم اکرم پلس کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ خان صاحب نے ان کو سیٹ اپ اس طرح کیا تھا آپ کو دکھاتے ہیں عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے جب تک تریق انصافی جو گورنمنٹ ہے پلجاب میں عثمان بزدار آپ کی چیف منسٹر یہ چیف منسٹر ساتھ آدمی ہے کوئی بڑا رامن نہیں ہے کوئی بڑی بڑی توپیا بین کے بھی ملتا جس طرح میں کرکٹ میں کھلاڑی چنتا تھا اور وہ ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے انظمام اللہ کر وسیم اکرم بن جاتے تھے مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم لکھنے والا ہے شیخ رشید احمد صاحب بھی اس حوالے سے 18 جانوری تک کیا کہتے ہیں اور ان کے وسیم اکرمیت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کو دکھنا چاہیں گے پنجاب میں لوگوں نے کارکردگی پر اتمنان کا اظہار نہیں کیا پنجاب میں لوگوں کی ریزرویشن ہے مجھے خود ریزرویشن ہے لیکن میں حکومت کا حصہ ہوں اس لیے میرا ایک طریقہ اور صلیقہ ہے کام کرنے کا اور بات کرنے کا اور پنجاب میں واقعی ہم نومان کا مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے پرائیسز پر لوگوں نے لوٹ ڈالی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اچھا جو کنونشنل اپوزیشن ہے اس نے بھی بڑا شور مچایا ہے شباز شریف صاحب نے اور شاید خقہ نباسی صاحب نے دو منفرد طریقوں سے تنس کرنے کی کوشش کیا شباز شریف صاحب نے پارلمان میں کس طرح ہمیں بتایا گیا پنجاب کی تاریخ کا بہترین عثمان بزدار صاحب ہیں عثمان بزدار صاحب وہ موجود تھے انہوں نے خود کوئی بات نہیں کی کیونکہ قابلیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عوام کے سامنے برداشت بیان نہیں کی جا سکتی تو بزرعظم صاحب ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اب یہ ہوگی اپوزیشن کی تنقید اور تنس اب جو ان کی دفاع ہے چوہان صاحب اس کو اوویسلی فیاض حسن چوہان صاحب بھی لیڈ کریں گے اس طرح کی دفاع کو وہ کس طرح لیڈ کرتے ہیں آپ کو تاریخ کے پسمنظر میں سمجھاتے ہیں عثمان بزارد صاحب کتنی بڑی چیز ہے شیر شاہ سوری کا تو ہم سنتے تھے آج تک ہم شیر شاہ سوری کی تعریف کرتے ہیں آج تک سردار عثمان بزارد صاحب کی تعریف کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں کچھ دوستوں کے مخالفین سے لے کے کچھ دوستوں کے جانا وہ زبان بھی جلتی ہے پر بھی جلتے ہیں تو شیر شاہ سوری کی طرح سردار عثمان بزارد صاحب کو بھی سوری سوری اچھا عثمان بزارد صاحب اب یہ تو سب سپورٹ ہو گئی ڈیفنس ہو گئی تنقید ہو گئی فواج چوئی صاحب کھڑے ہوئے اور فواج چوئی صاحب نے حال ماضی میں بھی ایک دفعہ کچھ کہا ہے ان کے حوالے سے اس کو اور ٹھوس طریقے سے انہوں نے کہا جاتا ہے بیان کیا ایک کرس پارٹی کانفرنس میں انہوں نے پہلے کیا کہا تھا آپ کو دکھائیں گے پھر انہوں نے حالیہ دور میں کیا کہا ہے ہم اپنے نمائندہ خصوصی نئی مشرف بڑھ صاحب سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ ہیں آج ہمیشہ کی طرح خصوصی خبریں لے کے آتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی طرح صحیح ہی پروو ہوتی ہیں لیکن فواج چوئی صاحب نے پہلے کیا کہا چکے ہیں آپ کو دکھانا چاہئے گی کہتے ہیں کہ ہم گورننٹس سے مطمئن نہیں ہیں تو دراصل آپ چیف منسٹر سے پہلے بھی سوال اٹھایا تھا اور نئی مشرف بڑھ صاحب اس دفعہ بھی برائے راست ان کے موہ کے سامنے سوال اٹھایا ہے کہ ان کو کہا گیا اور بزدار صاحب نے دھیمے انداز میں جواب دیا اور پھر کچھ بنا نہیں جی بلکل محیش صاحب اصل میں جو سب سے سخت جملہ تھا پی ٹی ای کور کمیٹی میں وہ تھا فواج چوئی صاحب کا کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر پنجاب میں معاملات اسی طرح چلتے رہے اور صحیح نہ ہوئے تو پھر ہماری حکومت اوورال ہی یعنی فیڈرن میں بھی پھر ہم نہیں رہیں گے پھر ساری حکومت ہی جائے گی اس پر پرائیم نیسٹر وہاں موجود تھے دوسرے بزراء اور پھر پارٹی کے سینئر رہنمار سارے تھے کسی نے کچھ نہیں کہا پھر عثمان بزدار صاحب بولے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں میرے پاس ہم میٹنگ کرتے ہیں معاملات کر لیتے ہیں ٹھیک تو وہ بڑے تپے ہوئے تھے انہوں نے کہا کب آؤں انہوں نے کہا کسی وقت بھی آجائے انہوں نے کہا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نہ آئیں یعنی کوئی ٹائم نہیں ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ حالات یہ ہیں حضورہ والا وسیع مکرم پلس کے کہ جیلم ان کا شہر ہے ہلکا ہے تو ایک سڑک کا افتتا تھا اب عام طور پر ایک طرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں سارے کہتے ہیں کہ میڈیا میں آپ کا وہ پروجیکشن نہیں ہو رہی آپ کام کرتے ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہا تو جب سڑک کا افتتا تھا ایک شہر میں تو وہ تو اڑ کے بھی جانا چاہیے تھا بزدار صاحب کو لیکن اب فواج چوزری صاحب کور کمیٹی کو بتا رہے ہیں کہ وہ سڑک کا افتتا تھا تو حضورہ والا نے خود آنے کی بجائے اپنی نیم پلیٹ بھیج دی اب یہ تو ایک انسلٹنگ بھی ہے ان کے لیے بھی تھا وہ سینئر وزیر ہیں اہم پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں جس طرح ان کے حقے میں گلدستہ لے کے بھی پہنچ گئے تھے گلدستہ بھیجیا تھا خوش نہیں پہنچ گئے تھے جی جی اچھا اس سے ہی لگتا ہی ہے جب انہوں نے یہ کہا نا تو مجھے بھی جو جب آسوسی سے پتا لگا تو وہ میٹنگ میں ہی تھے سارے جنہوں نے بتایا تو میرے دین میں یہ پھر انٹرویو آیا جو ابھی آپ نے سب سے اینڈ پہ جو کلپ چلایا ہے جس میں وہ سمہ سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ وہ تو بزدار صاحب کو جانتے ہی نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کے کوئی جانتے نہیں ہے تو گورنس جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صوبہ ہے اور پنجاب ہے جب وہاں بہتری نہیں ہے تو پھر گورنس بہتر نہیں مجھے ایسے پھر سید ہوا بچ صاحب آپ کو اتنا پتا ہے کہ فواج چوہی صاحب نے بڑا غصہ ہو کہ عثمان بزدار صاحب کو مخاطب کیا تو آپ کو یہ پتا ہے کہ بزدار صاحب نے جب جواب دیا تو ہیلمٹ پین کے جواب دیا یا ایسی جواب دیا نہیں ہیلمٹ تو پین بھی لیتے تو وہ حملے اتنے سخت تھے کہ وہ ہیلمٹ کے اندر سے بھی ان تک پہنچ جانے تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا بات یہ ہے کہ سر یہ تو اب ہمیں پتا ہے جہاں پی ٹی آئے کہ اپنے لوگ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو چھوڑی دیں کہ تنقید جو اپوزیشن سے ہو رہی ہے پنجاب کی گووننس اس طرح سے نہیں چل رہی جس طرح سے ایکسپیکٹڈ تھی پنجاب میں کوئی نیا پنجاب یا نیا پاکستان بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب یہ اس چیز سے مطمئن پھر کس طرح ہے کہ کوئی اور یہ بھی کہتے ہیں اور آپ اس کی عوضات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بزدار صاحب کے ہونے سے خوش نہیں تو پھر خان صاحب کیوں کر رہے ہیں ان کا کیا رویہ تھا انہوں نے کیا کر بہت اچھا سوال ہے اور تھوڑا سا مجھے یقین ہے ہمیشہ مجھے ٹائم دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خبریں کھل کے جو آپ نے پوچھا یہ بالکل صحیح ہے ایک سینئر رہنما وفاقی وزیر بھی ہیں ان سے میری رات کو بات ہوئی جنہوں نے مجھے یہ بتایا بھی تھا سارا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا کہ جب اٹیک ہو رہا تھا سخت قسم کا فواج چودری صاحب سے تو پرائم منسٹر وہ بڑی سائیڈ لیتے ہیں تو انہوں نے منع نہیں کیا یا کچھ سائیڈ نہیں لی ان کے الفاظ تھے کہ نہیں آج کال فواج چودری کی باتیں انہیں اچھی لگ رہی ہیں اور وہ خاموش رہے ہیں ہم بھی حیران تھے کہ وہ اس پہ نہیں ہے تھوڑا سا میرا حیل ہے تھوڑا سا ذہن ضرور بدل رہا ہے دوسری جو بات آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی کی ہے یہ بات آپ شروع میں ہی جو ہے یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا اور مقتدر خلقوں سے ان کو کہا جا رہا تھا پرائم منسٹر کو چار پیغام بیجے گئے بلکہ ایک پیغام جو ہے ان کے پارٹی کے اہم عہددار ان کے ذریعے پرائم منسٹر میران حان کو کہا گیا کہ یہ بہت برے حالات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے بات وہی پھر ہو جاتی ہے کہ وہ سیلیکٹیڈ سیلیکٹر یہ وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ آپ کو یاد ہے رانہ مشروض صاحب نے انکشاف بھی کیا تھا دو ہزار دس اکتوبر میں سماسی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑی کوئی گوڑا سمجھ کے لے اور خچر نکل رہے وہ پنجاب کی بات بھی کہا رہے تھے کہ وہ تبدیلی کے وہ سارا اور ہماری اب سیٹنگ بھی ہو گئی ہے شباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ وہ ساری آپ کو یاد ہوگا اس وقت سے وہ لگے اچھا وہ جب وہ جو صاحب ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما وہ پیغام لے کے خان صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ یہ پیغام ہے آپ کے لیے تو انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا بلکہ وہ جو ان کے پاس اہم ترین عوضہ تھا پارٹی کا اب وہ ان سے لے لیا گیا اب وہ اس عوضے پر نہیں لیکن کور کمیٹی کے میمبر وہ ابھی بھی ہیں اس میٹنگ میں بھی وہ موجود تھے یعنی اس قدر ہان صاحب جو ہیں انہیں کلیر کہا گیا پھر جب یہ نہیں ہوا تو پھر اب مسلم ریح کاف بھی میدان میں ہے اور سب سے زیادہ جو اس وقت زیادہ جو بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے کہہ لیں کہ پورا زور سے آیا ہے وہ ہے ایم پی ایز پی ٹی ای کے اپنا جو گروپ نیا بنا ہے اس میں دن بدین میں خان صاحب رزیسٹ کیوں کر رہے ہیں یہ بتائیے کیوں خان صاحب پھر رزیسٹ کر رزیسٹ ہے جو ان کے قریبی ہیں جو ان کو جانتے ہیں سارا ان کا حیال یہ ہے کہ ایک تو وہ ان کا ایک مزاج شروع سے ایسا ہے کہ وہ کرکٹ میں بھی آپ کو پتا ہے منصور احمد جو تھے وہ وہ کیا کرتے تھے کبھی بھی کچھ نہیں کیا تھا تو وہ ایک دم ایک دم تو انہوں نے ان کو بھی نہیں کیا تھا اور وہ زد میں آ جاتے ہیں یہ ایک کچھ لوگوں کا یہ حیال ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ کوئی چھے مہینے پہلے جانگیر ترین صاحب ادھر آئے تھے اور دس دن رہے اور انہوں نے کچھ انٹرویوز کیے تھے کچھ وزراء کے وزیرالہ کی تلاش کرنے وہ بھی سما نہیں حبر بریک کی تھی وہ جانگیر ترین جو آئے تھے جانگیر ترین جو کرتے ہیں وہ ہان صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے چھے مہینے پہلے ہان صاحب نے یہ کوشش کی انہیں یہ بتایا گیا کہ نیا پنڈورا باکس کھلے گا اگر تبدیلی کی گئی اور کچھ لوگ جو ہیں اس قابل نہیں ہیں اس انٹرویوز میں یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کے بچے کس سکول میں پڑتے ہیں فلان آپ کا رشتہ دار کیا کوئی نکلنا ایسی چیز ہے تو اس طرح کی سوچ تھی پہلے لیکن دوبارہ انہوں نے جب دیکھا کہ معاملات خراب ہو جائیں گے اور اس لیے وہ سارا دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک وہی بات جو ایک صاحب جراد کو جو بفاقی وزیر کا میں حوالہ دے رہا ہوں کور کمیٹی میں تھے انہوں نے کہا کہ ایک بات بڑی انہوں نے اہم کی انہوں نے کہا کہ جو افواج چودری جو کہہ رہے ہیں اس پر لگتا یہ ہے کہ بلاہر جو ہے وہ کچھ کرنا پڑ جائے گا اور بلدار صاحب اس طرح مشکل میں آ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب بہت زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے دن بدین حاصل طور پہ اب پی ٹی آئی کے اپنا جو گروپ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گروپ نکل رہا ہے وہ تقریباً کوئی پچیس ایم پی ایس ہو چکے ہیں پندرہ کی تو ہم نے نکل رہا ہے سکتی اب وہ دن بدین بڑھ وہ بھار رہا ہے نکل رہا ہے کیا کرنے جا رہا ہے وہ اصل میں ان کا موٹیف جو ہے وہ بزدار صاحب کو ہٹانا ہی ہے مقابلہ اس وقت ہے چودریوں کے درمیان اور وہ جو نیا گروپ ہے بزدار صاحب اب کہیں نہیں ہے میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں اس وقت دونوں ان کو نکالنا چاہتے ہیں نا پی ایم ایل کیو بھی اور یہ جو گروپ وہ بھر رہا ہے جی جی نکال کے خود آنا چاہتے ہیں نا دونوں کا مقابلہ اب یہ ہے طلب کے وزیرعالہ ان دونوں گروپوں میں سے قسمے سے آئے گا میں مقابلہ ہے اس چیز میں تو وہ اگریڈ ہیں کہ بزدار صاحب نے جانا ہے لیکن خان صاحب جب اس چیز پہ اگریڈ نہیں ہیں تو پھر ان کی کامیابی کا کیا چانس ہے نہیں وہ اگری انہیں ہونا پڑ جائے گا نا اگری وہ کر رہے ہیں نا یہ جو کچھ ہو رہے ہیں انہیں اگری کرانے کے لیے ہوئے پہلے انہیں میسیجز گئے ہیں نا وہ میسیجز انہوں نے نہیں مانے تو اب وہ پھر دوسرا جو ہے through proper channel کام شروع ہو گیا ہے اب میں آپ کو چلیں ایک حوالہ دے دیتا ہوں جنوبی پنجاب محاذ وہ بنایا گیا بنا وہ وہی لوگ ہیں اب دوبارہ ادھر سے ہی کام سارا وہ جو گروپ بان رہے تھے لیکن چودری جو ہیں اب میں ایک بات اب وہ بھول گیا تھا اب دوبارہ میرے ذہن میں جس بندے نے مجھے رات کو یہ فواج چوئی صاحب کا بتایا انہیں یہ پوچھا کہ یہ کیوں ہے ایسے ان کا بڑا بامائے اور وہ بڑا زیرق سیاستدان ہے بڑے اہم بندہ ہے وہ بڑا باہبر ہے اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں انہوں نے بتایا کہ لگتا ہے کہ یہ چودری سارے کٹھے گیم کر رہے ہیں چودری سارے سے مراد ہوا چودری ہو گئے پرویزلہ ہی ہو گئے جو چودری دوسرے چودری برادران سارے ہیں ان کا یہ ہے کہ یہ سارا لیکن دوسری طرف جو جنوبی پنجاب محاذ یا گروپ جو دوسرا جس میں سینٹر پنجاب کے بھی ایم پی ایس ہیں انہیں یہ حطرہ ہے کہ گیم ساری کیونکہ بزدار صاحب کو وہ کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں گیم ساری خراب ہوئی تو وہ کہیں چودری اس کا فائدہ نہ لے جائیں وہ کہیں وزیر اللہ ان کا نہ ہو جائیں اور وہ بھی کھل کے اب سامنے آ رہے ہیں گیم خراب ہونے سے جو آپ بات کر رہے ہیں میرے لئے تو گیم خراب جب ہوگی جب وسیم اکرم پلس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے پنجاب اور حکومت مائنس نہ ہو جائے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے ہیدر بھائی آہم پوائنٹ پہ میں پہنچیں آپ کو بات سمجھ آجے گی اصل میں جو چھ مہینے پہلے کی میں نے بتایا نا کہ وہ انٹرویوز لیے جنگی ترین نے آکے تھوڑا سا یاد کریں کہ جب وہ تلاش کر رہے تھے تو اس وقت چودریوں نے اور جنوبی پنجاب محاذ نے ایک دم آکے حمایت شروع کر دی تھی عثمان بزدار کی ہوتا ہی یہ ہے جب وہ کچھ ہاں یعنی وہ دوسرے محالف جو گروپ ہوتے ہیں دو تین آپ وزیر اللہ بننا چاہتے ہیں تو اگلے کاؤٹ رکھنے کے لیے بزدار صاحب کو سپورٹ کر دیتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے اس طرح حکومت نکل جائے گی یا پانچ سال نکل جائیں گے پہلے کیا ہوگا نہیں نہیں اب کچھ نہیں ہونا اب مجھے لگتا ہے کہ یقین میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں وہ جو گروپ ہے مجھے تو اس کا نام پتہ سب پتہ ہے جو وزیر اللہ کے لیے ایک ہی بندہ تیار کیا جا رہا ہے کم از کم کوئی تین وہ ابھی بتا دیں گے ابھی نام رہنے تین چار دن تین چار اہم ملاقاتیں وہ حضرت صاحب فرما چکے ہیں اور وہ وزیر اللہ کے لیے اور وہ بہتر ہیں یعنی سیاسی بیگرونڈ کہہ لیں سمجھ بوجھ باہر کے پڑے ہوئے ہیں اور بڑے زبرزر یعنی وہ اب بزدار صاحب کا اُلٹ سمجھ لیے پاسپاندہ علاقے سے نہیں پڑے ان کے گاؤں میں بجلی ہے جی جی بلکہ وہ بڑا وہ اہم ان کا رول رہا ہے بجلی کا پلان لگ رہا ہے ان کے خاندان کا بڑا یعنی رول ہے ان کے والدین کا بھی اس پارلمان میں بہت رول رہا ہے یہ حماد حضر صاحب کی بات تو نہیں کر رہا ہے اب مونی صلاحی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اب بس آپ تھوڑا تھوڑا سا ویٹ کر لیں وہ برد میں جو بتا رہا ہوں وہ سارے نشانیاں اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ اب ہان صاحب جو فواد چودری کی بات پہ ہان صاحب نراض نہیں نہ ہوئے تو ٹائم آ گیا ہے معاملات اب بدل چکے ہیں ہان صاحب کو پتہ لگ گیا ہے اور ایک اور میں آپ کو بات کروں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بھی وزیرعالہ پنجاب ہو سکتے ہیں بزدار صاحب اب نہیں چلیں گے بہت بہت شکریہ میں آپ کو اہم بات میں پچھلے پروگرام کا حوالہ آپ کو دے دوں میں نے آپ کو کلیر کہا تھا کہ جو معاملات اب جو درار سمجھے مسلم لگنون سمجھ رہی ہے کہ درار پڑ چکی ہے ہان صاحب کی متعلقوں سے اور یہ سارا اور یہ موقع ہے اس میں میں نے کہا تھا کہ پنجاب میں معاملات خراب ہوئیں میں نے وہ صاحب جو جو گروپ بنا رہے ہیں وہ سارا کچھ ان سے پوچھا کہ آپ کب یہ کھل کے اور سارا وہ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ بس ایک بڑا کام ہے یہ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ بڑا کام ہو چکا ہے تو اس لیے اب معاملات جو ہیں بچہ آپ پر ایک بریک کی طرح ہم جائیں گے اور بریک پر ساکے آپ سے اسی موضوع اور دیگر جو موضوع ہیں ان پر بات کریں گے اور آپ کی انسائٹ لیں گے ہمارے ساتھ نائم اشرف بچ صاحب موجود ہیں جن کی انسائٹ ہم پہلے لے رہے تھے خاص کر بزدار صاحب کے حوالے سے کہ آگے بزدار صاحب بھی وزیراعلا پنجاب رہیں گے کیا خان صاحب کب اتنا پریشر ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک اپنی زد جو ہے اسے ختم کر دیں گے بچ صاحب ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک جو چیز جس پہ کم سے کم اس حکومت نے ایک اٹیمٹ کی ہے ایک ایفرٹ کیا ہے لیکن جہاں ہم رانہ صاحب کی کم سے کم بات دیکھتے ہیں تو وہ بیک فائر ہوتا ہوا نظر آتا ہے ایک ٹچ ٹون ایک بنیاد جس پہ یہ حکومت آئی تھی کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے یعنی پرانے پاکستان کو اکاؤنٹبل ہولڈ کریں گے ہم اصلاح کریں گے سسٹم کی ہم کرپٹوں کو پکڑیں گے ہم کرپشن سے لے جایا ہوا پیسہ واپس لائیں گے ان ساری چیزوں کے آج اگر ہم پوزیشن دیکھیں جب رانہ صاحب جو ہے وہ بمانگ دوہل جو ہے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ جو ساری چیزیں آپ نے کہیں تھی نہ آپ کے پاس وہ والی ویڈیو ہے نہ وہ آپ کے پاس والے لوگ ہیں جن کی بات کی تھی اب ڈیٹیلز میں میں نہیں جاؤں گا بٹے ایک امپریشن اب کریئٹ ہو رہا ہے کہ یہ ساری جو اکاؤنٹیبلیٹی تھی وہ شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی تھی اس میں پرسیپشن وار میں کون جیت رہا ہے اس وقت آپ کے خواستے خاص کر پنجاب میں اگر آپ بتا سکیں کہ کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی تھی یا واقعی میں یہ احتساب وہ علا احتساب تھا جس سے نیا پاکستان بننا تھا جس کا کہ خان صاحب کی طرف سے وعدہ تھا حیدر بھائی بڑا زبردست آپ کا سوال ہے اور بلکل آپ کو کلیئر انفارمیشن دوں گا وہ ساری آپ کو بات سمجھ آ جائے گی پہلی بات یہ لیٹسٹ آپ کو مثال دیتا ہوں جو کور کمیٹی کی پرائم منسٹر نے آتے ہی کہا کسی نے پوچھا ہی یا رہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے شہداد اکبر صاحب سے میٹنگ کی تھی جو معاملے خصوصی ہیں احتساب کی انہوں نے آتے ہی کہا کہ نہ کوئی ایجنڈے میں تھا شریف ہاندہ انہوں نے کہا کہ نیا آرہی سکینڈل اور آپ پچھلے بول جائیں گے بلین آف روپیز جو ہیں وہ انہوں نے ایسے کیا وہ ہو گیا اور مریم نواز اور شباز شریف کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے آئے سب کچھ سب نے سنا انٹرسٹنگلی جو اس میں اہم بات ہے کہ اس میں وفاقی وزیر بھی تھے سینئر احنما اور بہت سارے ایسے جو بڑے خلاف بھی ہیں مسلم رقنون کے بڑے سخت تو ان کے ریمارکس ہوتے ہیں کسی نے آگے سے پوچھا نہیں کہ ڈیٹیل بتا دیں کہ کیا ہے کچھ بتا دیں کچھ سوال یا یہی کہہ دیا ہو زبردست پرائیم نیسٹر زندہ باد ہاں جی کچھ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہا دیکھیں نا پرائیم نیسٹر کی تو تعریف ہی کرنی ہے نا سامنے یہ بھی کسی نے کہا زبردست خان صاحب صحیح جا رہے ہیں یہ بات زیادہ امپورٹن ہے بات صاحب کے تعریف نہیں ہے یہاں پہ لگتا ہے ایسا ہے کہ خان صاحب خوش ہوتے ہیں جب تھپکی دیتے ہیں جب کوئی آکے ایسی خبر سناتا ہے سیئے بات صاحب سے بھی بات صاحب سے بھی یہ لیں گے فواہ چوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ اس سٹوری کا ایک مہام آنگل فواہ چوئی صاحب ہے فواہ صاحب آپ کی بہادری کی بات ہو رہی تھی کہ آپ بول اٹھتے ہیں وسیم اکرم پلس کے خلاف بھی بول اٹھتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے برائے راست اس پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس کو چیلنج کیا ہے اور جواب آپ کو خاطرخواہ نہیں ملا نہیں دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ میں نے تو جو آرٹیکل وان پورٹی اے ہے اس کی بات کی ہے میں نے کسی ایک سپیسیفک گورنمنٹ کی بات نہیں کیا اور نہ ہی میں کوئی بلیو کرتا ہوں کوئی پرسنالیٹیز کا زیادہ اشو ہے ایشو یہ ہے کہ آپ نے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہے یہاں سسٹمز کا پروپلم آپ کے دونوں وکیل ہیں آپ زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں اس معاملے کو کہ آرٹیکل ایک سو چالی سے اشور کرتا ہے دو قسم کی امپاورمنٹ نمبر وان یہ ہے کہ پولٹیکل امپاورمنٹ اور نمبر ٹو فنینشل امپاورمنٹ اور ایڈمنیسٹریٹیو اور ایڈمنیسٹریٹیو پولٹیکل اور ایڈمنیسٹریٹیو امپاورمنٹ کے لیے لاغ امنڈ ہوگا الیکشن ہوگا اور وہ چل رہا ہے معاملہ لیکن فنینشل امپاورمنٹ تو فوری طور پر ہو سکتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب شہرباز شریف میں جب سوپہ میں آئے پنجاب میں اس پیشلی اس کے بعد سے پنجاب میں اور سندھ میں تو سپیشلی کوئی فنینشل ایوارڈ ہوئی نہیں رہے تینوں سوپوں میں پلوچستان میں پنجاب میں اور سندھ میں کے پی میں ایک فارمولا جو ہے وہ پھر بھی چل رہا ہے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھئے کہ اگر آپ اس سال کی اٹھا لیں ابھی چھے مہینے کے پیسے پنجاب کو چھ سو ارب روپیہ ملا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں بارہ سو سے تیرہ سو ارب روپیہ پنجاب کو ملتا ہے سات سو سے آٹھ سو ارب روپیہ سندھ کو ملتا ہے اور اسی طرح کے پلوچستان کو اس کیسے کے مطابق پیسہ ملتا ہے اب یہ پیسہ ڈسٹرکس میں تقسیم نہیں ہوتا ساڑھے تین سو ارب روپیہ کا ڈویلپمنٹ پروگرام ہے پنجاب کورنمنٹ کا اب اس میں دیکھئے پر ایسیمپل ہمارا جو ڈسٹرک ہے جیلم ہے پاکستو ڈسٹرکس ہیں ناروال ان کے جو ہیں وہ شیر نہیں تو جب تک اپنا یہ انشور نہیں ہوگا یہ تو آپ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں فواد صاحب لیکن لگتا ایسے ہے کہ جو ایک ایکچول پرابلم ہے کہ چیف ایگزیکیٹیو کی ایڈمنیسٹریشن اور گووننس کے حوالے سے اس کو اڈریس آپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ پھر ڈسٹرک گووننٹ کو ایمپاور کریں بیروکریسی کو سٹرانگ کریں پرائم منسٹر کی انبولمنٹ زیادہ ہو لیکن جو اصل مسئلہ اس کو حل نہیں کر رہے آپ جو بات کریں وہ تو سو فیصد درستہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ تو ادھر ہی پڑھا ہے چیف ایگزیکیٹیو کی ایڈمنیسٹریشن اور گووننس لیکن وہ ایڈمنیسٹریشن اور گووننس میں میرا جو ہے نا ماننا ہوئی ہے کہ جب تک آپ ٹکل کورنمنٹ کو جس طرح سے آپ نے خود پلٹیکل اور ایڈمنیسٹریٹیو ڈیولوشن پروپر نہ ہو اور یہ پروپر نہ جائیں یہ جو ہے وہ ہونے نہیں ہیں اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ چلتے نہیں آتے سائیے بہت بہت شکریہ فواد چوئی صاحب آپ نے ہمیں جوئنی تو بڑھ صاحب یہ اب فواد چوئی صاحب نے تو وہ ہم بزدار صاحب کی تو بات اب کر چکے ہیں تو میں پھر سے اس پہ نہیں آؤں گا فواد چوئی صاحب کا تو ای تنگ کوئی ایک آلٹرنیٹیو سلوشن مجھے نظر آیا کہ ڈسٹرک گورنمنٹ گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے اس میں امپلیسٹ یہ تھا کہ پھر شاید بیروکرسی کو بھی کیا جائے پھر شاید وہ آگے یہ بھی کہتے کہ پرائم منسٹر کی انوالمنٹ بڑے کچھ بھی ہو لیکن جو اصل ایشو ہے اس کو پتہ نہیں اس چیز سے اڈریس کیا جا سکتا یا نہیں لیکن بارال آپ کنٹینیو کریں صاحب بات وہی ہو رہی تھی کہ اس وقت جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنے چودہ سولہ مہینے سے جس بتی کے پیچھے ملک کو لگائے رکھا اس سے ملک کو فائدہ ہوا کیا کرپشن کا پیسہ واپس آیا کیا پرانا پاکستان ختم ہوا یا پھر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس سے مزید یہ معاملات خراب ہوئے اور جو لیجیٹمیٹ کرپشن کے خلاف جنگ بھی تھی وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ٹینٹ ہو چکی ہے جی بالکل حیدر بھائی وہ کور کمیٹی کی بات ہو رہی تھی آپ اس میں دیکھیں نا کہ خود گورنمنٹ کے لوگ جو بڑا بڑ چڑھ کے باتیں انہوں نے بھی میرا حیال ہے کہ جب کوئی کمنٹ نہیں کیا کچھ مزید پوچھا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی شاید میں حصوصی طور پر یہ پوچھا اور یہ ہم نے یہ خبر بھی دی کہ انہوں نے بالکل آگے سے چپ رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تھوڑی سی انہوں نے ایک یونیفارمیٹی کہہ لیں یا کوئی بیزاری یا ایک ہی چلترہ کی چیزیں ہر دفعہ تو ان کے بھی شاید ذہن میں یہ تھا کہ کوئی چیز ہم کو آگے بھی تو لے کے جائیں دوسری اہم بات ہے کہ یہ خبر جب میں نے سوشل میڈیا پر شیئر کی تو یہی باتیں ہر کسی نے اس پہ کمنٹ کیا کہ بھائی باس کر دیں کوئی ریزارٹ بھی لے آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ تھے سوشل میڈیا باس کر دیں اور یہ واقعی بات صحیح ہے کہ آپ سر بات سے ریزارٹ لانے کی نہیں ہے رانہ سنہ اللہ کے کیس میں نظر یہ آیا ہے کہ کریڈیبلیٹی احتساب کے عمل کی متاثر ہوئی ہے بات صرف یہ نہیں ہے کہ دیر لگ رہی ہے بات یہ کہ آپ سوال اٹھ رہے کہ یہ ہو بھی صحیح رہے یا نہیں دیر لگے تو ایک علایدہ بات نہیں نہیں وہ یہ اسی طرف ہی میں آ رہا ہوں وہ صحیح تو ظاہر ہے وہ صحیح نہیں ہے نا وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے کہ اب جب چھ مہینے بعد بھی آپ رانہ صاحب کا کیس دیکھ لیں کہ چھ مہا بعد بھی ہمیں ابھی تک نہیں پتا چلا کہ ثبوت ہے کیا فوٹیج کی کہتے رہے ہیں جس کو ثبوت کہا گیا تھا وہ سامنے لانے سے کاثر ہیں یہ سب سے بڑی کریجبیلیٹی کا اشہو ہے جی اور کبھی کہتے ہیں ویڈیو اور فوٹیج کا آپ کو فرق پتا نہیں کبھی کہتے ہیں ٹرائل شروع ہونے دیں اب اب میں ٹرائل کی آپ کو لیٹس آج کی بات بتا دوں کہ آج ایک نئی چیز پتا لگی کہ جب وہ کیس وہ فرد جنم آئید نہیں ہو سکی دوبارہ ٹرائل وہ شروع نہیں ہوا تو جائش صاحب خود انہوں نے بتایا کہ بھائی میرا تو دو ماہ ہو گئے ہیں میرے پاس سٹینو ہی نہیں ہے وہ سٹینو ہو تو میں لکھواؤں اور کچھ کروں یعنی اس ملک کے اعتصاد کا عمل ایک سٹینوگریفر کی ویسے رکا ہوا ہے جی جی اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جاجی تائنات نہیں تھے ان کی وہ بیل جو ہے وہ ہو رہی تھی لگ یہی رائے کہ انہیں پتا ہے کہ جب ٹرائل شروع ہونا ہے تو دینے مجھے تو لگ رہا ہے سٹینوگریفر کی اچھی لمبی چھٹی ہو گئی ایسی وہانے بہرحال یہ اس بات پہ تو اب بات ہوگی بچ سب ایک اور بڑا ابھی امپورٹنٹ جو ایشو ہے جس سے اب فیس کر رہے ہیں وہ گورننس کا ایشو ہے قیمتوں کا ایشو ہے کموڈٹی کی یوٹیلٹی کی پرائیسز ہیں معیشت ہے ان ساری چیزوں پہ میں ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا لیکن اگر میں بات کروں گا ایک پرسیپشن کی کہ عوام کو آج جو پہلے سوچا تھا کہ نیا پاکستان آج کس سٹیج پہ ہوگا اس کا اگر مقابلہ کر سکیں تو عوام کی اس وقت سپورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت سپورٹ دو چیزیں دو پلرز جس کی بنیاد پہ یہ حکومت کھڑی تھی عوام کے ووٹ لیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک کچھ اداروں کا کہتے تھے کہ سپورٹ حاصل ہے تو یہ سپورٹ آج کدھر کھڑی ہے ہیدر بھائی سپورٹ کافی حد تک اب نہیں ہے اور یہی اسی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پیپرس پارٹی نے سپورٹ کیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے جا رہے ہیں شاید ہو چکے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ آپ میں آپ کو ایک سپورٹ نہیں ہوں سر وقت ختم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ایک آخری سوال ضرور کروں گا فیصل وارڈا صاحب کا سر یہ جو بوٹ والی ساری بات تھی اس کے بعد وہ کدھر کھڑے ہیں اندر کی آپ خبر کیونکہ بتاتے ہیں کتنے اسٹیبلشمنٹ ان سے نراز ہے یا نہیں ہے یا خان صاحب ایکچولی نراز ہیں یا نہیں ہیں کدھر کھڑے ہیں وہ ابھی نہیں وہ بلکل بڑے سخت نراز ہیں ان سے اسٹیبلشمنٹ تو یقیناً ہے بہت زیادہ نراز ہے اور ہان صاحب کی نرازگی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس حد تک نہیں گئے جتنا کہ انہیں ہونا چاہیے تھا دو ہفتے کی ان پر صرف شوز پر جانے پر پابندی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کوئی نراز اتنے بھی نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا وہ شاید کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے انہوں نے ایکسپوز کر دیا مطلب ان کی اسٹیٹس کو کوئی فرق نہیں پڑنے آپ کے خالصے بزنس ایز یوزیل پہ آ جائیں گے وہ پھر سے کسی ویدہ سے یہ کیا ہے جی جی بالکل جی جی بالکل آ جائیں گے لیکن اہم اہم بات یہ ہے سر یہ سمجھ لیں کہ مسلم لگ نون کے لندن میٹنگ میں بھی سینئر اہرما آپ بھی کہہ رہے ہیں پپلز پارٹی کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ خان صاحب کو مزید فائدہ نہیں دے سکتے یعنی وہ جب مسلم لگن اور پلز پارٹی خیال ضرور رہ سکتا ہے خان صاحب کا خیال ہے یا نہیں یہ دیکھے جائے گا نہیں مشروب بیٹ صاحب صرف عمران خان صاحب یہاں پلیئر نہیں ہے کیونکہ وہ بوٹ عمران خان صاحب کا اپنا نہیں تھا ٹھیک ہے شاید نہیں مشروب بیٹ صاحب بہت بہت شکری آپ کے برے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوں گے تو ایک ایسے فیلڈ کی بات کرتے ہیں اور ایک ایسے فارمیٹ کی بات کرتے ہیں جس کے اندر بات کرنا کبھی پہلے ضروری نہیں ہوتی تھی ایسا ہوتا تھا جیسے پاکستان کرکٹ کہیں بھی کھیلے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے اندر جیت ہی جائے گا کم از کم دوہزار سولہ کے ورلڈ کف کے بعد لگتا ایسی تھا اور نمبرز بھی اسی طرح دکھاتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہے کی وجہ بہت سارے لوگ مزبا الہق صاحب اور وقار یونس صاحب کی ٹیگ ٹیم کو بتا رہے ہیں اور مزبا الہق صاحب کی پک کے حوالے سے ایس ایک کوچ ان سیلیکٹر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ایک بریک کے بعد میکی آرثر کا دور ایس ہیڈ کوچ آف پاکستان جب اختتام پذیر ہوا تو ایک ایسا ورل کپ کے بعد ہوا کہ جب لگ رہا تھا کہ پاکستان کو اگر ایک بارش نہیں ملتی اور ایک اگر بارش مل جاتی یا اگر ایک ٹاوس صحیح مل جاتی یا ایک گیم اور بہتر مل جاتا تو پاکستان کہیں آگے جا سکتا تھا کم از کم از سپورٹر لگ رہا تھا کہ بہت آگے جا سکتا تھا پاکستان کو رب او د گرین بری ملی واش آؤٹ ہوئی سری لنکا کے خلاف گیمز اچھے جو ملے وہ کانٹے کی گیمز ان کی طرف نہیں ڈیسائیڈ ہوئے دوسری طرف جو گیمز ان کے لیے ڈیسائیڈ کیے جا سکتے تھے وہ بارشوں کی ویلر سے واش آؤٹ ہو گئے اور جو گئے اور جو ٹیمز کے اوپر وہ آ سکتے تھے وہ ٹیمز جو ہیں یہ دو گیم امپورٹنٹ ہیں کہ انگلنڈ کو ابھی ہم نے ہرایا تھا کہ سری لنکا کا واش آؤٹ ہو گیا پھر جب دوسرا واش آؤٹ ہوا تو انڈیا ایک بہت مومنٹم کے ساتھ کھیل رہا تھا اور نیو زیلنڈ کو ڈیفنیٹلی انہوں نے لگ رہا تھا ہرا دیں گے وہاں بھی اگر ہمیں ایک پوائنٹ مل جاتا ایون آفٹر دسری لنکا واش آؤٹ تو بھی ہم سمی فینل میں پہنچ جاتے ایک ویسٹ انڈین کیچ تھا وہ بھی اگر ادھر کی ویسٹ وائٹ کو اگر انڈیا جس طرح سے لگ رہا تھا انگلینڈ کے خلاف کھیلنا چاہیے اگر کھیلتا تو بھی ہم سمی فینل میں پہنچ جاتے تو بہت ساری چیزوں میں صرف ایک چیز ہونا ضروری تھی اس سب کچھ کے بعد ایک ریویمپنگ ہوئی اور دو بڑے امدہ اور بڑے سیزنڈ کرکٹ پروفیشنلز ہیں حسان مانی صاحب اور وسیم خان صاحب وسیم خان صاحب پپٹ فور دی ای سی بی چیرمنشپ تھے جب ان کو عمران خان صاحب مانگ کے پاکستان لائے اور خان صاحب کی اگر کہیں بھی کریڈی بیلیٹی نہ ہو تو دنیا ایک ریکٹ میں بہت خوب کریڈی بیلیٹی ہے جس کی وجہ ایسے لوگ مان بھی جاتے ہیں اور آ بھی جاتے ہیں ان کے آنے کے بعد لیکن ایک فیصلہ ہوا جو کہ بہت متنازہ تھا وہ تھا مضبع الحق صاحب جو کہ ایک ایک کیپٹن پاکستان کو بہت مشکل پانیوں میں سے نکال کے لے کے چلے تھے بہت مشکل اوقات میں پاکستان کی سربراہی کی تھی اور بہت لیٹ ان اس کریئر جب بہت سارے لوگوں نے انہیں رائٹ آف کر دیا تھا تو ایک بہت سالٹ ٹیمپرمنٹ کا مظاہرہ کیا تھا ایک بہت سالٹ طریقے سے وہ لوگوں سے ڈیل کرتے تھے جس کی بنیاد پہ شاید مضبع الحق صاحب کو دو رولز دیئے گئے جن دونوں کا ان کا صفر تجربہ تھا یعنی کہ ان کو ہیڈ کوچ بھی بنا دیا گیا اور ان کو چیف سیلیکٹر بھی بنا دیا گیا جن صاحب کو شاید ہیڈ کوچ بننے کے لیے فیورٹ سمجھا جا رہا تھا یعنی کہ دین جونز جن کا اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ تجربہ بھی تھا ان کو اسلام آباد یونائیٹڈ سے بھی فارق کیا گیا جس کے لیے پھر مزبع الحق صاحب وہ سیٹ لے لیں اور دوسرا دین جونز صاحب نے کلاس دکھاتے ہوئے اس بات پہ تو کوئی کومنٹ نہیں کی لیکن یہ ضرور کہا کہ کسی بھی ناشنل ٹیم کا چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ ایک فرد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ایک بنیادی کانفلکٹ ہے کہ ایک پلیئر اگر سٹرگل کر رہا ہے تو وہ اپنے سٹرگلز اپنے چیف سیلیکٹر کو نہیں بتانا چاہے گا اور اگر اس کا اپنے ہیڈ کوچ کو اور اگر وہ دونوں کاموں میں ایز کوچ وہ بہار سے آؤٹسائیڈ دا فیلد کپتانی بھی کرنے کا شوکین ہو اور اسے کرنی پڑھ بھی رہی ہو کیونکہ حضر علی اور بابا رازم دونوں پر بہت زبردست کپتان نہیں نظر آ رہے جو کہ کپتانی کی ضرورت رکھتے ہو جن کو مزید کپتانی کی ضرورت ہو اچھا مزبال اکس صاحب کا کریر ذرا چارٹ کرتے ہیں مزبال اکس صاحب بنے کیپٹن انہوں نے پھر بہت سارے ایسے چینجز کیے جس کے اندر سوالات اٹھے انہوں نے سفراز زحمد صاحب کو ڈراؤپ کیا اس کے اوپر بھی سوالات اٹھے ٹیسٹ میں شاید نہیں اٹھے لیکن ٹی ٹوینٹیز میں اور ونڈیز میں زیادہ اٹھے مزبال اکس صاحب نے ان سوالات کا جواب اپنے روایتی انداز اور پیشنٹ سے نہیں دیا تنز کر کے دیا مزاخ کر کے دیا جواب نہ دے کے دیا ایک 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 ایسی پوزیشن لی جو کہ مزبال اکنما نہیں تھی پھر نتیجتا ہم نے سوچا کہ پھر ریزلٹس شاید ڈکٹیٹ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے سرلنکا کی ایک بی ٹیم آتی ہے اے ٹیم شاید اس لیے نہیں آتی اس لیے کہ انڈیا کے آئے پی آپ توڑا رواس کریں دو ہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں جب مزبال کیپٹن تھے اور وقار یونس کوچ تھے تو وہاں بھی جہاں نظر آرہا تھا سرفراز احمد کو اپنر کھلانا چاہیے وہاں پہ بھی دیور انسسٹنگ کے ان کو نہ کھلایا جائے نہیں اور اس کو کھلا رہے تھے ناصر جمشید کو اس نے تین گیمز کے اندر کوئی پانچ رن بنائے تھے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ سپورٹ فکسنگ کر رہا تھا جی تو یہ وہاں سے بھی بات شروع ہوتی ہے اور اب میرے خال سے یہ سوچنے پہ مجبور ہیں ہم کہ کیا یہاں پہ کوئی ایلمنٹ جو ہے وہ ایک پرسنل لاک آف ریلیشنشپ دیکھیں یہ سرفراز کی بات نہیں ہے اچھا پھر جب ہمارا ورلڈ کپ کے اندر بھی جب ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تو بہت سارے لوگ کہیں گے اس لیے اس لیے کہ ہماری دعائیں کام آ رہی تھیں لیکن در حقیقت یہ بھی ایک انصر تھا کہ ہم نے شوہب ملک کو ڈروپ کیا اور ہارس کو کھلایا اور ہارس کو کھلانے کے بعد ایک بہتر 11 پلے کی جس کے بعد بہت سارے ناقدین نے سوال اٹھائے کہ ہماری بیسٹ 11 ہمیشہ کیوں نہیں کھیلتی جس کے بعد مزبا اولاک صاحب اب حالیہ دنوں میں آ جاتے ہیں جب مزبا اولاک صاحب کا اثر تھا انہوں نے بیسٹ 11 چنی سریلنگا کی بی ٹیم کے خلاف وہ اے ٹیم اس لئے نہیں آئی پاکستان شاید کیونکہ آئی پی ایل کے پریشر تھے شاید کیونکہ پاکستان کے اندر سریلنگا کا اپنا طرف تجربہ ہے پاکستان میں 2009 میں ختم ہی اس وجہ سے ہوئی کہ سریلنگا کی ٹیم پر حملہ ہوا تھا جو بھی وجہ ہے سریلنگا کی ایک بی ٹیم آئی اور ٹی ٹوینٹیز کھیلنے آئی اور ٹی ٹوینٹیز کھیلنے ایک ایسی ٹیم کے خلاف آئی جس نے 2016 کے ورلڈ کپ کے بعد 2018 تک کے میچز جو کھیلے تھے 33 ان میں سے 29 جیتے تھے اور چار ہارے تھے پاکستان اگلے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو کہ اس سال ہونے جا رہا ہے اس کے لئے ٹاپ فیورٹس سمجھی جاری تھی بہترین ریکرڈ تھا اور اس بی ٹیم نے پاکستان کو تین صفر ہرایا نہیں بڑھ ٹی ٹوینٹی میں ہرایا ونڈے میں وہ ہاری میں ٹی ٹوینٹی کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں لیکن آپ ٹی ٹوینٹی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن آئی ٹنگ یہ غلطی وہاں سے شروع ہوئی کہ جب ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے تو پاکستان ایک اپ سوئنگ اور ایک مومنٹم پہ تھا اس وقت ہول سیل چینجز کی کیا ضرورت بھی تھی جبکہ ایک اور ورلڈ کپ آ رہا ہے میں یہ اٹھاؤں گا کہ اس وقت کیا واقعی ضرورت تھی اتنی چینجز کرنے کی مکی آرثر کہتے ہیں مکی آرثر کہتے ہیں کہ مجھے رکھنے کی جو کمیٹی تھی اس کمیٹی کا فیصلہ ہونا تھا کہ مجھے رکھا جائے یا نہ رکھا جائے اس کمیٹی پہ مزباو لکھ صاحب تھے مزباو لکھ صاحب نے میرا انٹرویو کیا مجھے لگا بڑی سہرحاصل انٹرویو ہوا ہے اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کمیٹی سے پیچھے کر کے اگلے کوچ کے کینڈیڈیٹ کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا یعنی مکی آرثر صاحب کلاس دکھاتے ہوئے یہ بات صاحب ظاہر کر کے تو نہیں کہہ رہے کہ یہ بندہ مجھے اس لیے اٹھارا تھا اس لیے اس نے خود وہ کام کرنا تھا آپ نے یہ کبھی شاید سنا ہو کہ کوئی کسی کو جو ہے کہتا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ بیوی ڈھونڈو اور وہ جا کے جو کہتی ہے کوئی اس قابل نہیں ہے خود چادی کر لے اس طرح کی بات آئی اور مضبع الحق صاحب جو ہیں ان کا ان سیناریو اور ان سرکمسٹانسز میں پک ہونا از کوچ اس ویری ویری ڈوبیس تو مضبع الحق صاحب پک ہوتے ہیں میں خود ان کا کام تھا ڈھونڈا اور انہوں نے اپنے آپ کا انتخاب کیا پک ہو کے ویسا وہ کیا کرتے ہیں وہ ایسے دو کرکٹرز پک کرتے ہیں ہماری ٹی 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 ٹیم میں جن کا ماضی ہے اور ماضی جو ہے وہ داغدار سمجھا جاتا ہے اور مکی آرثر اتنا داغدار سمجھتے تھے کہ ان کو پاکستان کا حصہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ مرال اور سپیرٹ کی وجہ سے نہیں سمجھتے تھے وہ عمر اکمل اور احمد شہزاد کو پک کرتے ہیں جو تصویریں بہتر کیجھتے ہیں بیٹنگ اس سے ذرا کم بہتر کرتے ہیں ان دونوں کے بہت بترین ریزلٹس ہوتے ہیں پہلے دو ٹی ٹی ٹیز میں اس کے بعد اتنا پریشر آتا ہے کسی اکمل کو پک کرنا تھا تو کامران اکمل کو ٹی ٹی میں پک کرتے ہیں تیسرا ٹی ٹی بھی ہم ہار جاتے ہیں اس کے بعد اب وعید صاحب ہم ہم آسٹریلیا جاتے ہیں آسٹریلیا جب جاتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ ہم دوزار انیس میں ہم آٹھ ونڈیز کھیل چکے ہیں ساتھ ہار چکے ہیں تو اب ذرا کچھ کرنا پڑے گا تو مزبا علاق صاحب ایک بڑی ینگ ٹیم پک کرتے ہیں اس میں خندل شاہ بھی ہوتے ہیں محمد موسا بھی ہوتے ہیں محمد حسنین بھی ہوتے ہیں یہ بہت ینگسٹرز کو چانس دیتے ہیں لیکن آسٹریلیا میں کوئی بھی لے جاتے سرفراز کپٹن ہوتا تو بھی تھری نیل ہارتے وسیم اکرم پھر سے اگر ریٹائیمنٹ سے نکل کے جو کہ ایک آل ٹائم گریٹ پاکستانی پلئر ہیں تو بھی ہم تھری نیل ہارتے ہیں پہلی بات تو یہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بری و ذمہ امس با صاحب جو انہوں نے غلطیاں کر کے ہمیں وہ تھری نیل بہت بری طرح ہارتے ہیں میں ذرا اینگل دکھانا چاہ رہا ہوں میں بھی ٹی ٹوئنٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی بھی ٹیم آپ اس ملک کے کسی طول و عرض سے لے جاتے ہیں میں ٹیسک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ٹی ٹوئنٹیز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پھر سے اپنی بیسٹ الیون نہیں پک کی ایک بار پھر سے ہم نے ایک اوملٹ بنانے کی کوشش کی لیکن بنا دیا اور یہ فیصلہ کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ چلو کم از کم پرانے چلے وے کارتوس ہم اب نہیں ایمپلوئی کریں گے نئے لوگوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آسٹریلیا کے ڈیبیکل بھی ہو گیا اور ہمیشہ آسٹریلیا ڈیبیکل ہوتا ہے اب آتی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم جس کے ساتھ نگوشیئیشنز بڑی امدہ طریقے سے پی سی بی نے اس طرح کی نہیں کہ پہلے وہ آئی نہیں رہے تھے اب وہ تین دفعہ آئیں گے اور نتیجتاً دو ٹیس میچز اور تین ٹی ٹوینٹیز کھیل کے جائیں گے تین باریوں میں پہلے ابھی اس مہینے میں پھر آخر کار اپریل میں لیکن کھیلیں گے اس کھیلنے کے لیے ٹی ٹوینٹی کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے وعید صاحب اور اس کے اندر ہمارے جو نوجوان پک ہوئے ہیں وہ سنتیس سال کے شوئے ملک اور انتالیس سال کے محمد حفیظ صاحب بھی پکٹ ہیں جن کے کریئرز جو ہیں وہ فر آل انٹینسن پرپوزز ہمارے دوہزار اٹھارہ کے ورلڈ کپ میں یہاں دیفینڈ کروں گا حفیظ کو پکٹ سائی کیا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آپ کو تجربہ چاہیے آئی دنگ حفیظ کا تو پکٹ بنتا ہے شوئے ملک جو ہیں وہ بہت فٹ ہیں فر از ایج اور جس طرح سے ہماری ٹی 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 میں ایک ان ایکسپیرینس ٹیم پرفارم کرتی آئی اور آسٹریلیا میں خاص کر میرے خال سے یہ پکٹ شاید اتنے بلے نہیں ہے اٹھارہ کے شروع کے بعد سے جو آپ کے ٹاپ وکیٹ ٹیکر ہیں وہ محمد آمیر ہے ٹی ٹوینٹی فرمیٹ میں اور آپ نے ان کو نہیں پکٹ کیا ہاں ان کو کرنا آلدھو ہی از ناٹ تا بولر ہی واز اور بہت آرڈنری بولر ہو رہے ہیں وہ اور ہماری بیٹ لاک ہے کہ حسن علی کی بھی انجرڈ ہیں دیکھیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی اس کو بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیا کیونکہ وہ ڈسپلین کی خلاف ورزی تھی ان کی ٹویٹ یہ تھی زینب واز نے پوچھا تھا نمائیہ سپورٹس جنرلسٹ ہے کہ آمیر کو کس طرح آپ ڈراؤپ کر سکتے ہیں ان کا جواب تھا کیونکہ میں نے ٹیسٹ فرکٹ میں سے ڈیٹائرمنٹ لے لی یہ سچ ہے باٹ یہ واجہ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ آپ اپنے لیمیٹیڈ اوز کے بیسٹ پرفارمنگ بولر دوہزار اٹھارہ کے بعد سے کوئی ڈراؤپ کر دیتے ہیں آپ یا تو اس لیے کریں اس لیے آپ کے پیٹ کمنز اور میٹ سٹارک جو ہیں وہ ریرنگ ٹو گو ہیں یا پھر آپ کیوں کر رہے ہیں نہیں غلط ای تینک ایکسا مسٹیک آمیر کو ڈراؤپ کر دیا راؤف کو پک کیا ہے حارس راؤف جو کہ ایک بہت ایکسائٹنگ ایک بہت ایکسائٹنگ پروسپیکٹ نظر آئے ہم نے نہیں لاہور کلندرز کے جو وہ ایک بہت کومیکل اونر ہے ان کا ایک واحد یہ وکٹری ہے کہ انہوں نے ایک بہترین ٹیلنٹ پک کیا اور ان کی سٹاف کی وکٹری ہے اس ٹیلنٹ کو پھر بگ بیش لیگ کے اندر آسٹریلیا کے اندر ٹیمز نے پک کر کے نمائع کیا وہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر ایک پیریٹ کے لیے رہے انہوں نے ہیٹرک لی آسٹریلیا میں سکڈی اور بہت فاس بولر ہیں ان کو اس نتیجے میں پاکستان نے بھی پک کر کے دیکھا ہے وکار یونو صاحب نے ڈریکٹلی ہائلائٹ کیا کہ یہ ایک ٹیلنٹ ہے ہم ویجوالز آپ کو وہاب اور آمر کے ہی دکھائے جا رہے ہیں کیونکہ آمر جو ہے وہ آپ کے موسٹ پرفارمنگ بولر اور وہاب آپ کے سیکنڈ موسٹ پرفارمنگ بولر تھے دونوں اس ٹیمز کا حصہ نہیں ہے تو وہاب ریاض کو نہ پک کرنے کی کیا وجہ ہے آمر کو پک کرنے کی کیا وجہ نہیں ہے ارفان کو پک کر کے کیوں کھلایا تھا آپ نے آسٹریلیا خلاف آپ کو یاد ہے ارفان نے کیا کیا تھا آسٹریلیا خلاف مطلب ارفان اتنے فٹ تھے مطلب مجھ سے تھوڑے سے زیادہ فٹ تھے ارفان کا فٹنس کا ایشو ہے اس لیے وہ نہیں سلیکت ہونے چاہیے 58 رنس لیکن having said that ان کی بولنگ جو آسٹریلیا پچز کے لیے بڑی سوٹیبل ہو سکتی اگر وہ فٹ ہوتے بات وہ فٹ نہیں ہیں تو اس لیے ہی کانٹ بی پک مطلب آپ جو یہ ایکسپیرمنٹس کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی آپ کو لوجک نظر آ رہی ہے میرے خال سے اگر وہ باؤنسی وکیٹس پہ ان کی بولنگ بہت سوٹ کرتی ہے لیکن صحیح آپ نے سنٹرل کانٹریکٹس اشو کیے تھے میں ایک اور ایشو ان پہ اٹھاؤں گا کہ شاداب جیسا ٹیلنٹ جو ہے اس کا آٹ اف فارم اس سے پرفارمنس ہو نہیں رہی شاداب کو گروم کر کے اس وقت ایک بہتر پلئر ہونا چاہیے تھا وہ بھی زائے جا رہا ہے اس وقت حسن علی بھی آپ نے فارم ہے حرس سوہل حرس سوہل ورلڈ کپ کے بعد لگ رہا تھا کہ پاکستان کا بیسٹ بیٹسپن ہوگا بابر آزم کے بعد اب ہیز واشت پائی دے ویس سائیڈ ان سے کوئی بٹنگ نہیں ہو رہی پاکستان نے سنٹرل کانٹریکٹس کوچ کے ایشوز تو ہیں نا یہ سیلیکشن کے ایشوز نہیں ہیں ان کے نمبر پہ اتنا فرم نمبر ون بولر آف دے ورلڈ چیمپینز ٹروفی کے بعد وہ آج یہاں کیوں کھڑے ہیں 44 کی آبریج کیوں رکھتے ہیں اس کے بعد یہ سب ہماری کوچنگ اور ہماری فٹنس کے سوال ہے اور اس میں مکی آتھر کا بھی کے بھی ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک طرف والی نہیں کر پاتے تھے چار والی ایک جگہ کری نہیں پاتے تھے ایک مجھے آپ سے سوال ہے لیکن اب یہ ایڈمنسٹرٹیو سوال ہے ہم نے سنٹرل کارنٹریکٹس ایشو کیے ورلڈ کپ کے بعد یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہوگی اور وسیم خان صاحب جو کہ میں ان کو بہت قابل سمجھتا ہوں ان کا یہ بیان تھا کہ یہ ایک پریولیج ہوگی پاکستان کا لانگ ٹرم کارنٹریکٹ رکھنا نتیجتاً سولہ کھلاڑیوں کو ہم نے لانگ ٹرم کارنٹریکٹ دیئے بنگلہ دیش کی خلاف کھیلنے والا جو سولہ کا سکورڈ اناؤنس ہوا ہے ان میں سے پانچ ہیں ان سولہ میں سے جن کو لانگ ٹرم کارنٹریکٹ ہے تو یہ کیا ایکسپریمنٹس ہو رہی ہیں جبکہ اس سال ورلڈ کپ ہے نہیں ہے آئی ٹھنک کہ یا تو آپ نے کارنٹریکٹ غلط لوگوں کو دے دیئے یا پھر سیلیکشن آج کی غلط ہے بٹ یہ تو بالکل ان کانگریوئرس ہے کہ جن کے ساتھ آپ سمجھتے تھے کہ لانگ ٹرم فیوچر ہے ان کو آپ نے اندھی امیڈیٹ ٹرم ہی اگر نہیں ٹرائے کر رہے تو سمتنگ رانگ سامن ہے اب آپ نے حویز کو پک کر لیا ہے وہ اپنے آپ کو اوپننگ بیٹسمنٹ سمجھتے ہیں اور میں خیال سے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ان کو اوپننگ بیٹسمنٹ نہیں سمجھتا اوپننگ بیٹسمنٹ ہوا ہی نہیں چیمپینز ٹروفی فائنل میں جس طرح انہوں نے بڑی ایفیکٹیو ویننگز کھیلی تھی اور آسٹریلیا کے خلاف ورلڈ کپ میں بھی ایفیکٹیو ویننگز کھیلی تھی جس طرح ورلڈ کپ میں باقی انہوں نے اپنی وکٹ ایک اہم وقت پہ تین دفعہ تھوڑے کی تھی ایک سینئر پلئر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بھی کی ہوگی لیکن حفیظ ابھی ٹیم میں جگہ تو ان کی دیفنیٹ میں بانتی ہے ان کا جو سپن ہے جس کی وجہ سے وہ ایک وقت دنیا کے نمبر ون آل راونڈر بھی تھے اپنے ایک بہترین وہ لیفٹ آمس کے خلاف خاص طور پر ان کی ایک بہت اچھی سٹیٹ ہے ان کی بالڈریفٹ کرتی ہے سکڈ کرتی ہے اٹس ہارڈ ٹو پلے وہ بولنگ ایکشن جو ہے وہ انگلیش کرکٹ کے اندر تو غیر قانونی ہے اور اس کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا اب دنیای کرکٹ کے اندر وہ ابھی بھی کرا سکتے ہیں بولنگ تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کو بکاوز آف بیئی گوڈ آل راونڈر ٹی ٹویںٹی فارمیٹ میں پک کیا ہے اور دعا یہ ہوگی تہارے پاکستان فینس کی کہ ان کو اوپن نہیں کروائیں گے اوپن ان سے کروانا بھی نہیں چاہیے ان کا ریکارڈ بھی ای ٹھنگ پرابلی بہتر ہوگا شویب ملک کی طرف آجاتے ہیں شویب ملک میرے خیال میں از ایک کیچر بہت زیادہ سالیڈ ڈیپ فیلڈر ہے بہت زیادہ بہت زیادہ فٹ ہیں جس طرح بہت صاحب نے کہا بھولنگ کے اندر بھی بھات بٹا سکتے ہیں ایک زمانے میں تو بولنگ آل راونڈر ہی ہوا کرتے تھے اور بیٹنگ فارم ان کا آج کل زیرو ہے لیکن ورلل کپ سے پہلے پہلے شویب ملک 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 کی بھولی لیمیٹڈ اوورز پلیر ملک کی بھولنگ کے بھولنگ کے کام آ سکتے ہیں ملک کی بھولنگ کے کام آ سکتے ہیں اور آسٹریلیا میں تو اور مشکل ہوں گا شوئے ملک اور محمد حفیظ نے حالیہ دنوں میں پوری دنیا میں ٹی ٹوئنٹی لیگز کھیلے میں آپ کو آسٹریلیا کی مانسی وکٹس کے لیے لیکس پینر چاہیے افیکٹیو تو ان کو تو آپ نے ڈراب کر دیا نہیں تو غلط ہے لیکس پینر چاہیے آپ کو آپ دیکھیں یہ ٹیم جو ہے اس پک کے حوالے سے آپ نو کی کیا رائے اور ہم آبیسٹی تھوڑی سی انٹرٹینڈ اور تھوڑی سی نیوانس اور تھوڑی سی انفارم رائے بھی جاننا چاہیں گے زاہر ہے رائے آپ ہمیں دیجئے گا facebook.com.agenda360 اور بابر آزم کے کیپٹنسی پک کے حوالے سے بھی بتائیے گا یہ بھی ابھی تک مجھے دن ہی سمجھ یہ بھی ایک اہم بات ہے بابر آزم صاحب کا بیان آیا جو کہ ہمارے کیپٹن ہیں ٹی ٹوئنٹیز کے جو کہ undisputedly اس جنریشن کے پاکستان کے بہترین بیٹسمن ہیں تینوں فارملس آج کل پاکستان کے بیسٹ پلیئر ہیں without any doubt ان کا بیان آیا کہ میں بطورے کیپٹن چاہتا ہوں کہ محمد حفیظ و شویب ملک کھیلے اب یہ بیان ان کا اپنا تھا اس خود تھا یا سپورٹف تھا جو بھی تھا محمد حفیظ و شویب ملک کی پک جو ہے وہ پھر بابر آزم صاحب کی طرف ڈالی جا رہی ہے کہ یہ ان کی چاہتی ہے میرے خال سے یہ پکس آئی ہیں اور آسٹریلیا کے لیے ایکسپیرینس لوگ آپ کو چاہیے اور شویب ملک فٹ ہے اور حفیظ جو ہے وہ اگر فارم میں رہا تو دونوں کی پک جسٹیفائی ہو جائیں گے میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں آپ لوگ کیا رہا ہے facebook.com ایٹ جنڈر تھری سیسٹی ایٹ جنڈر تھری سیسٹی یہ میں آپ سے لیکن بولوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں میں نہیں ہوں اس سے اگریڈ تو آپ دو اب لوگ بتائیں جو آپ ان کی جگہ پک کرتے جو ابھی ٹیم میں نہیں ہیں اور اپنا نام نام لیں facebook.com میں ٹوٹر پہ ٹوٹر پہ نام ڈالگوں گا حیدویٹ ٹین حیدویٹ صاحب کے ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹ جے ایفی آی آی آئی میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ سات بچ کے پانچ منٹ بے پھر حاضر ہوں گے آپ کی رائے کی ضرور منتظر رہیں گے اس والی سیگمنٹ کا بالخصوص ہم ایک ریویو بھی کریں گے اور اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ احمد شہزاد اور عمر اکمل کا نام کے لیے مطلب ایسا کبھی نہیں ہوگا keep watching thank you